سر پہلے تو بتائیں کہ for all practical purposes پاکستان تحریک انصاف کا وفاق اور پنجاب میں کی بھی یہ بات نہیں کر رہا وفاق اور پنجاب میں حکومت بنانے کا امکان تو ختم ہو گیا نا انحالیہ اعلانات کے بعد یا آپ کہتے ہیں ابھی بھی کہ نئی صاحب ہم حکومت بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم بردامی صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے شو پہ مدو کیا سب سے پہلے میں یہاں پہ آفاز کروں گا کہ ہمیں تو ساروں نے رائٹ آف کیا ہوا تھا اور ابھی انویٹیشن دے رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہ پاکستان تحریک انصاف کو سارے کہتے تھے ان کا ٹکٹ نہیں لے گا ان کے پاس بندے نہیں ہوں گے ان کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا کر کے دکھایا رب کی مدد کے ساتھ عوام کی کرشوں کے ساتھ الحمدللہ سنگل لاجس پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے اور آپ دے جگہ اکھلے اٹھالیس کے لیٹو میں ہم لوگ اپنی مجورٹیز بھی پروف کریں گے ہم لوگ کے پی میں حکومت بنا رہے ہیں فیڈرل بھی بنا رہے ہیں اور پنجاب بنا رہے ہیں اور اس طرح کی یہ جو مسلم ریگ نون اور ان کی چالیس چالیس سیٹوں والی جو حکومتیں ہیں یا پچاس سیٹوں والی اور وہ بھی ان کو پلیٹوں پہ دے کے جو حکومت دی جا رہی ہے اس طرح نہیں ہمارے اپنے سالیڈ میمبرز ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں اس کے نام پہ ہم لوگ انشاءاللہ حکومت بنائیں گے اور یہاں پہ یہ بھی اللہ گیا ہے کراچی کی اٹھارہ انیس سیٹوں پہ وہ انشاءاللہ ہم لوگ وہ ریکاوری کریں گے اور کراچی کی نیشنل اسیملی اور صوبائی اسیملی سیٹس انشاءاللہ پی ٹی آئی ریکاور کر کے اپنے میمبرز صوبائی اور قومی اسیملی میں واپس لے کے جائے گی اس کی وجہ کہ ہمارا عہد ہے کراچی کے شہریوں کے ساتھ کے ایم کیو ایم جس نے کراچیوں کراچی کو اندھیروں میں دھکیلا تھا جس نے بوری بند لاشوں کی سیاست کی تھی اور پاکستان تحریکی انصاف نے آکے ایک امن کا گہوارہ بنایا اور ڈیویلپنٹ کی اور یہاں پہ دن رات ہمارے ساتھیوں نے وہاں پہ محنت کی ہے ایک بار پھر ہم لوگ کراچی کو روشنیوں کا شہر بنائیں گے انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کراچی کی اٹھارہ ٹوٹل بائیس ہیں آپ کہہ رہے ہیں کراچی بلکل جی بلکل ہمارے پاس اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں سیکرٹی جنرل آپ پیٹی آئی کے کہ آپ بفاق میں گورنمنٹ بنائیں گے اور پنجاب میں بنائیں گے بلکل بنائیں گے کیوں نہیں بنائیں گے کیسے بنائیں گے دیکھیں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب نائنٹی تھری ہیں آپ سیونٹی فائیو نون ہے فیفٹی فور پیپلز پارٹی ہے سترہ متحدہ ہے یہ تو بڑا سیدھا سیدھا نمبر گیم ان کے حق میں تو اب یہ نائنٹی تھری میں کیا کروں کراچی کے اٹھارہ ایڈ کروں پھر آپ کی گورنمنٹ بنائیں گے کیسے بنائیں گے نہیں آپ دیکھ لی جگہ وسیم بادامی صاحب ابھی تو ٹائم ہے کل تو حکومت نہیں بن رہی ہے آپ ان دنوں میں دیکھئے گا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ان کی آپس پر 29 فروری تک جو ٹائم پیرٹ دیا آئین نے اس کے حساب سے میکسیمم آج سے تقریباً سولہ ستنہ دن بعد ادلاس بلانا ہے 30 فروری تکی ہے میکسیمم لیمٹ اس سے پہلے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنا لیں گے حکومت انشاءاللہ آپ دیکھے گا حکومت پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارا اولین ہماری ترجیح بھی ہوگی کہ عمران خان صاحب کو بازیاب کرائیں جوڈیشل پروسس کے ذریعے عمران خان صاحب بہت جلد عوام میں ہوں گے میرے رب کے حکم کے ساتھ انشاءاللہ اچھا یہ ظاہر ہے جو بھی ہونا ہے یہ سمپل میٹس ہے اب اس نائنٹی تھری میں اگر میں ساری اٹھارہ کی اٹھارہ ایڈ کرلوں کرا چھے گی تو یہ کتنا میرا حساب بڑا کمزور ہے ویسے لیکن تو یہ کتنی منتی ہے یہ من جاتی ہے پھر بھی ایک سو گیارہ دو سو پیسٹ پہ الیکشن ہوا ہے دو سو چھے سٹ پہ اس میں سے ایک سو تین تیس چاہیے حکومت بنانے کے لیے آپ کی اس اٹھارہ ایڈ کر دی میں نے اس میں تو ایک سو گیارہ ہو گئی پھر بھی آپ آپ کا on a lighter side بدامی صاحب آپ کا میٹس اتنے ہی کمزور ہے جس طرح کہ آپ معصومانہ سوال پوچھتے ہوتے ہیں بڑے زبردہ سکتے ہیں لہٰذا لہٰذا آپ کے معصومانہ سوال کا جواب دیتے ہوئے معصومانہ جواب میرا یہ ہے جناب کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ساتھی جو اینکرز اور باقی ساتھی جنہوں نے ہمیں بالکل رائٹ آف کیا ہوا تھا اور راب کے حکم کے ساتھ ہم نے پروف کیا اسی طرح ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے اور ہم لوگ یہ ثابت کریں گے آپ سٹینٹ ہماری دیکھئے گا انشاءاللہ قومی اسیمبلی میں اور پنجاب اسیمبلی میں ہماری سٹینٹ پوری ہوگی عمر صاحب یہ تو تیہ ہے نا آپ کی سٹیٹیٹ پوزیشن ہے نا کہ اس حکمت یہاں بنائیں گے تو بالکل اکھلے بنائیں گے کسی بھی اور پارٹی کی مدد کے بغیر تو اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ کے کلیم کرنے ہیں کہ ہم جو آج 93 پر کھڑے ہیں یہ ہم اگلے بیس دنوں میں 93 سے بڑھ کے 134 تک پہنچ جائیں گے بلکل ہو جائے گا سر جی بلکل ہوگا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے سیٹیں جو انہوں نے چوری کی ہیں وہ ہم لوگ ریکاوری اس کی کر دیں گے یہ بہت جلدی ہو جائے گا آپ اللہ دیکھتے رہیے گا اس کی وجہ یہ کہ اور ان کے پاس option نہیں ہے ایک ہی پارٹی ہے جو solid block ہے جو کہ ملک کو اس بھمر سے اس دلدل سے نکال سکتی ہے مجھے